وہ اب ڈیفرنس اتنا نہیں رہا ہے پہلے کیا تھا اور آج کل اور آج میں فرق کیا ہے ایک تو ٹائمنگ کی بات ہوتی تھی ہماری آرگومنٹ یہ تھی کہ ان میں سے کچھ اقدامات اس وقت کرنے کی ضرورت ہے جب آپ نے وہ جو شروع کے فیصلے کیے ہیں جس کے اندر آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو فسارہ چل رہا تھا اس کو کم کرنے کے لیے فیصلے کیے ہیں وہ جب ان کا ایفیکٹ آجائے تو اس کے بعد آپ کو نیکس فیس کرنا چاہیے تو وہ الحمدللہ ہو چکا ہے وہ سٹیک آ چکا ہے تو اس لیے ایک تو وہ ٹائمنگ والا جو ایشو ہے وہ ریزولو ہو گیا تھا سیکنس والی بات ہو گئی تھی تو آپ جیسے میں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پہ ہمیں انبریجبل گیپ نظر آتا ہے یہ بتائیں کہ یہ جو ایف بی آر کا شارٹ فال ہے سر یہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تیس سو سترہ رکھ تو ہو چکے یہ تو میرے کہہ ہم چاہتے 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 ہیں کس کے بارے میں گئے ایک تو جس طریقے کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا تھا خطرناک حد تو اس کو کنٹرول کرنے کیلئے ایمپورٹ کمپریشن کرنا ضروری تھا اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں چالیس فیصد سے زیادہ ٹیکسز جو ہیں وہ ایمپورٹس کے اوپر کلیٹ کیے جاتے ہیں تو جب آپ نے ایمپورٹس کو سیویر کمپریشن کی تو ظاہر ہے اس سے ایک بہت بڑا ٹینٹ وہاں پہ آیا ہے پھر کچھ کوٹ کے فیصلے ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے ایک بڑے جو ٹیکس کلیکٹ ہو رہے تھے وہ نہیں ہوئے تیسری ایک بڑی چیز یہ ہوئی کہ ہم نے جو پیٹرل کی پرائیسز کیونکہ انٹرنیشنل پرائیسز بڑھ رہی تھی اور سات سات روپیہ کمزور ہو رہا تھا تو اس کا پورا بوجھ ہم عوام کے اوپر نہیں ڈالنا چاہتے تھے اس لیے جو جی ایس ٹی ہے وہ پہلے آٹھ مہینے میں اس سال کے جو ہے وہ تقریباً دس اشاریہ سات فیصد کے قریب بہت ستاً رہا ہے جبکہ وہ پچھلے سال اسی سال عرصے کے اندر جو ہے سترہ فیصد بھی قریب تھا تو اس میں خاطرخواہ کمی کی ہے تو نمبر اف تینک سر یہ جو ابھی آپ نے پیٹرولیم کا وہ کیا ہے چینج کیا رہے کیا یہ کہ اسی آئی ایم ایف اس کا عیسہ ہے کہ آپ اس کی پیش بندی ہے دوسرا کیا گیس کے سلسلے میں بھی یہی دونے جا رہا ہے دیکھیں پیٹرولیم کی جو اگر چینج ہے وہ تو آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کے بالکل آپسٹ ہے کیونکہ ہوا کیا ہے انٹرنیشنل پرائسز بڑی اوگرہ نے ڈیٹرمنیشن کی اوگرہ نے کہا کہ جی ٹیکس ریٹ کے مطابق جو ہے گیارہ روپے کچھ قیمت بڑھ جانی چاہیے ہم نے چھے روپے صرف بڑھائی تو کیسے بڑھائی ہم نے امنا ٹیکس کم کر دیا تو اگر آئی ایم ایف کی بات ہم آنے تو ٹیکس اور بڑھنا چاہیے تھا آپ نے ٹیکس کم کر دیا سر یہ بتائیں وہ بینامی اکاؤنٹ کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ آپ معلومات کیوں نہیں دے سکتا آج آپ کی کوئی میٹنگز بھی ہو گیا اب بھی ادھر سے سیدھا میں اس کو ویڈیا ٹاؤ ختم کرنے کے بعد بینامی اکاؤنٹ کیونکہ دو سال بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ بینامی کے اوپر ایک قانون منا لیا گیا اور وہ قانون منانے کا جو عمل ترابند کرنے کے لیے جو رولز ہوتے ہیں وہ دو سال بنائی نہیں تو وہ اب ہم نے رولز بنا دی ہیں وہ ایشو ہو گئے ہیں تو اب ایم ایف بی آر کے ساتھ میٹنگ ہے کہ جناب اب قانون بھی آ گیا رولز بھی آ گیا اب اس کی امپلیمنٹیشن پر کام شکل سکتا ہے ایک تو ٹیکس کلیکشن ہے اور دوسرا پاور سیکٹر کے جو ایلئے دیں سیکٹر ہے آپ کی گورنمنٹ کو آئے آٹ میں آٹ میں آٹ میں آٹ میں کبھی آپ نے شیئر نہیں کیا میڈیا کے ساتھ کیا آپ نے اس حوالے سے کیا اقلام ہوتا ہے اور دوسرا سے اس کا ایک سیکٹر کمپونٹ ہے آپ نے ایک انکلیشن آنریش کر دیا آپ کی ٹی ٹیر پالیسی کی طرح ایک طرف تو آپ کا ایکسچینج ریٹ جا رہا ہے دیپیسیشن ہو رہی ہے ایکسچینج ریٹ میں پھر آپ کی ایلئے پرائیزی اس کے ساتھ آپ کا جو ڈسکاونٹ ریٹ انکلیش ہو رہا ہے اس کے بئے اسے آپ کا ڈیفیسیٹ آپ جا رہے ہیں اور وہ بھی آپ بارو کر رہے ہیں ادھر سے سٹیٹ رکھ سے تو یہ اتنا سیریز تھی اپنے انکلیشنری حاصل سیر ایلئی پھر جلے گا آپ بڑھانے کا کلائن کر رہے ہیں سیر جو آپ نے کوئی تین چار سوال پوچھ لیے آپ نے ایک تو انفلیشنری اس کا بتایا پوچھا تھا دوسرا کہو تھا پہلے والی چیز کیا کہی تھی پاور سیکٹر پاور سیکٹر اچھا ریوینیو کے اوپر جو سٹرکچرل ریفارمز کی ہیں وہ ہم آپ کو اے آپ نے کہا شیئر نہیں کیا ہم تو کئی دفعہ شیئر کر چکے ہیں دیکھیں فوری طور پہ تین مہینے کے اندر پرفارمنس حسان کرنے کے تا ریوینیو جنریٹ کرنے کے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا میں ایف بی آر کو کہہ دیتا اور لوگوں کے زبدستی جا کے ایڈوانس کلیکشن کرنی شروع کر دو جو ہم نے پرانا پیسہ فسا وزا ریفارمز کا جو ریلیز کرنا شروع کیا ہے وہ ریلیز کرنے بند کر دیتے ہیں آپ کو ریوینیو زیادہ نظر آنا شروع جاتا یہ علاج نہیں ہے یہی اپروچ لے کے ہم نے ملشت کا بڑا غرق کر دیا ہم چاہتے ہیں کہ سٹرکچرل ریفارمز ہوں اور لانگ ترم میں بہتری کی طرف جائیں اس کے لیے اس کے لیے جو ہے ہم نے جو ریفارمز کمینڈ ڈیٹا آپ کو ابھی دکھاتے ہیں اب بھی مارچ کا میں نے ڈیٹا دکھاتا ہوں آپ کو پچھلی سال مارچ میں جتنے ریفارمز دیئے تھے اس سے کوئی آٹھ گنا زیادہ ریفارمز دیئے گئے اس کے بعد جہاں تک ٹیکس پولیسی یونٹ الگ کرنے کا ایف بی آر سے وہ سٹرکچرل ریفارم کام نے کر دیا ایف بی آر پولیسی بورڈ کاغذ پہ تھا کانون بنایا تھا کبھی بھی بنایا نہیں گیا تھا وہ ہم نے بنا دیا پرال جو صرف سرکاری افسر ہوتے تھے پرائیوٹ سیکٹر لیڈ کر دیا ڈیٹا کانون میں ترامیم کر دی اکاؤنٹس کا جو ڈیٹا ہے وہ ایف بی آر کے ساتھ شیئر ہو سکتا ہے ایف بی آر نہیں جو دوسری والے سوال کہ میں پہلے آپ کو جواب دیتا ہوں کہ جو رکوم تھی سعودی ریبیہ کے پورے تین بلین ڈالرز آ چکے ہیں یو ای کے تین میں سے دو بلین ڈالر آ چکے ہیں چائنہ کے دو اشاریہ ایک بلین ڈالر جو پندرہ بلین آر ایم بھی ہے وہ تقریباً دو اشاریہ ایک بلین ڈالر بنتا ہے وہ آ چکے ہیں تو اب جو ہم نے یہ ارینج کی تھی فنینسنگ اس میں سے صرف یو ای کی تیسری فرانچ جو ہے ایک بلین ڈالر کی بچ گیا یہ باقی سارا پیسہ آ چکا ہے جہاں تک فیٹ ایف کا تعلق ہے اے پی جی کو نہیں فیٹ ایف کے میں نے پریزنڈ کو خط لکھا تھا ان کا جواب آیا ہے انہوں نے اکنالج کیا ہے ہماری کنسرن کو اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم وی ویل میک شور کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ پولیٹیکل انٹرپیرنس ہو ہم مطمئن نہیں ہیں اس خط کے ساتھ ہمارے خیال میں تو انڈیا کو خود ریکیوز کر دینا چاہیے تھا جس دن بھارت کے وزیر خزانہ نے یہ بیان دیا تھا کہ جو حربہ وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ اس کو استعمال کریں گے پاکستان کو عالمی دنیا کے اندر معاشی طور پر آئیسولیٹ کرنے کے لیے پاکستان کو الادہ کرنے کے لیے وہ استعمال کریں گے ان کو اسی دن وہاں سے ریکیوز کر دینا چاہیے تھا لیکن ہم نے اپنا نکتہ نظر ریکارڈ پر ضرور لانا چاہتے تھے اور جو بھی آگے ایف ایٹی ایف کے فیصلے ہوں گے اس پر یہ سوالیاں نشان ضرور اٹھے گا کہ ایک ریفری جس کو بٹھایا گیا تھا وہ ریفری جو ہے پو total جانبدار نہیں تھا اگر آپ ہوتے سے بس دیں گے کہ یہ جو ہے وہ کریں گے دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل آپ کے پیٹولین پرائنسز کے قرآنے ٹوٹس بڑے شئر کردھا سار بڑی اچھی وہ ٹوٹس مجھے ایک апفر کر دوں انہیں اپوزیشن saker بڑی سربادہ ایساں اپوزیشن و teu پس بڑیے میرے ساتھ آکے کھڑے ہوں میرے ساتھ آکے کھڑے ہوں اور میری باری پرانی ٹویٹ بھی نکالے اور میری پرانی نیکشنل اسیمبلی کی سٹیٹمنٹ بھی نکالے وہ یہاں کھڑے ہو کے سوال دیں گے میں یہاں پہ لائیف کامرہ کے سامنے جواب بھوں کو آفر حاضر ہے جی آپ کچھ کہہ دے جی انہوں نے انہوں نے مجھے ایسی انہوں نے کوئی چیز نہیں انہوں نے انہوں نے نہیں کہا کہ کون سی کمیٹی کو سی ایسی انڈرسٹی پرانی نکالے کی بھی نکالے کی تاریخ نہیں پتا جیسے میں نے کہا پہلے دوسرا بلین ڈالر جو ہے شاید دو ہوتے پہلے آیا تھا نوملی ایک ایک مہینے کے گیاب سے آیا جہاں تک جہاں تک انڈرسٹلائزیشن کی تعلق ہے لیکن انڈرسٹلائزیشن کے لیے آپ نے کہا کہ ایکشینج ریٹ بڑھ گیا ہے اس سے انڈرسٹری جو ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے جو ساری ایکنومک سٹڈیز ہمارے پاس ہمارے اپنے ایکانومیس کی بھی زیادہ ترقی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایک وجہ کہ پاکستان میں انڈرسٹلائزیشن کم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے روپے کو اور ویلیو رکھا ہے سادہ سی بات ہے اگر آپ روپے کی قدر زیادہ رکھتے ہیں اپنی کرنسی کو مضبوط رکھتے ہیں تو باہر سے جو چیز آتی ہے وہ سستی ہو جاتی ہے اور اپنے ملکی چیز مہنگی ہو جاتی ہے جہاں تک جہاں تک آپ نے انڈرڈی کی بات کی ہے جو ہمارا بڑھائے راست جو مقابلہ ہے جو ایکسپورٹ ہماری انڈرسٹری ہے اس کے ہم نے گیس کی قیمت بھی کم کی ہے اور بجلے کی قیمت بھی کم کی ہے دونوں چیزوں کی قیمتیں انڈرڈی انپورٹ جو بھی کم کی ہے سستی کی ہیں مہنگی می کی ہے سب سے ایک بات تو نے ہم چاہیے اور ابھی جو ہے وہ سنچریس کی ہوئی اور چھتے پر چھتا ماتے جا رہے ہیں ایاز صادق صاحب آپ کو آفر ہے جی آج ہم میرے ساتھ کھڑے ہو جہاں لائف کیمرہ کے سامنے کھڑے ہوں گے آپ وہی بات دورائیے گا آپ کو ساتھ کھڑا کر کے میں جواد دوں گا مجھے یہ بتائیں کہ 32 ڈالر کے آئل پرائس میں اور 68 ڈالر کے آئل پرائس میں کوئی فرق ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ایک سو پانچ روپے کے روپے اور ایک سو اکتالیس روپے میں کوئی فرق ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا اچھا میں روپے کی قدر بھی سنا دوں میں بڑی وہ کانیاں سنتا رہتا ہوں دسمبر دو ہزار سترہ کے بعد حکومت نے مفتا اسماعیل صاحب وزیر خزانہ اور شاید خاکان عباسی صاحب وزیر آزم تھے نہ اس وقت عمران خاندے نہ اسد عمر تھے انہوں نے کہا روپے کی قدر جو ہے یہ آرٹیفیشلی ہے یہ اور اس کو گرانی کی ضرورت ہے انہوں نے گرانا شروع کیا تھا ایک سو پانچ روپے سے ایک سو ستائیس روپے ہو گیا تھا الیکشن تک بائیس روپے روپے کی قدر میں کمی آئی تھی سات ماہ کے اندر ساڑھے سات ماہ میں پی ٹی اے کی حکومت آنے کے بعد تیرہ چودہ روپے مزید کمی ہوئی ہے تو کمی ضرور ہوئی ہے لیکن جس رفتار سے روپے کی قدر گر رہی تھی اس سے آدھی رفتار سے گر ہی ہے طریقے ساتھ کی حکومت آنے کے بعد آئی ایم ایف کا سوال جی آئی ایم ایف کا جواب یہ ہے کہ جی ابھی ہم میں جا رہا ہوں آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی جو سپرنگ میٹنگز ہوتی ہیں آہ واشنٹن ڈی سی میں اور امید یہ ہے کہ ان کی جو آہ ڈیلیگیشن آنا ہے ان کا جو مشن آنا ہے جس کے ساتھ فائنل مذاکرات ہونے اس کی تاریخ تیہ ہو جائے گی اور اس کے بعد اس ابھی تو ان کی میٹنگ دس سے چودہ تاریخ تک ہے تو سب آئی ایم ایف کے لوگ وہاں پہ بزی ہوں گے اس کے بعد جو ہے ان کا مشن بھی آ جائے گا تاریخ ایکزیکٹ ابھی متعین نہیں ہی وہ دورنگ در وزٹ متعین ہو جائے گی یہ بھی آپ نے سوال پوچھا تھا کہ آئی ایم ایف سے کتنا پیسہ دیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا معایدہ ہو رہا ہے وہ براہ راست جو آئی ایم ایف سے پیسہ آنا ہے وہ ایک چھوٹی رقم ہوتی ہے جس طرح اس سال کی ایک جو ٹوٹل فنینسنگ ریکوائرمنٹ تھی وہ ستائی سرب ڈالر سے زیادہ تھی وہ ستائی سرب ڈالر میں سے اگر آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہوتا ہے لیکن تین سال کا عمومی طور پر اگریمنٹ ہوتا ہے اگر چھے بلین ڈالر کا اگریمنٹ ہے تو دو بلین ڈالر آئی ایم ایف سے آ جائیں گے نو بلین ڈالر کا اگریمنٹ ہے تو تین بلین ڈالر آ جائیں گے تو آئی ایم ایف سے جو براہ راست پیسہ آتا ہے وہ اتنی اہم چیز نہیں ہوتی آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کے بعد جو آپ کو ملٹی لیٹرل انسٹوشنز میں اور جو انٹرنیشنل بارنڈ مارکٹ ہے ادھر سے جو پیسہ لینے کے اندر آسانی پیدا ہوتی زیادہ پیسہ وہاں سیاس ہے سو وہ چھے ہو آٹھ ہو دس ہو سے کوئی اتنا فرق نہیں بڑھتا سرچو آپ کی لاس کیمنٹ میٹنگ ہوئی تھی میں آخری دو سوال آپ بھی پوچھیں اور آپ بھی پوچھیں چائنہ سے جو پیکیج دیا ہو رہا تھا جس وقت پر اینڈیسٹر بھی گئی نہیں وہ ایکسپیکٹی تھا کہ پانہ سولہ ڈالر تار تھا تو ٹوٹا انیونسٹر پیکیج اچھا چائنہ کے ساتھ جو تھا اس کے اندر تین مختلف چیزوں کی بات ہوئی تھی تین مختلف چیزوں کی بات ہوئی تھی ایک تو تھا کہ یہ جو ڈیپوزٹ آئے گا وہاں سے جو ڈیریکٹ لینڈنگ کی جائے گی وہ پندرہ بلین آر ایم بی جو دو اشاری ایک بلین ڈالر کے قریب بنتے ہیں وہ آ گئے دوسری بات یہ ہوئی تھی کہ پاکستان سے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے پروڈٹ ایڈنٹیفائی کی جائیں گی اور ایک بلین ڈالر کی مزید ایکسپورٹ پاکستان سے کی جائیں گی وہ تمام کام مکمل ہو گیا اور اپریل سے وہ پروڈٹ جانا شروع ہو جائیں گی ایکسپورٹ شروع ہو جائیں گی چائنہ کے اندر دوسرا کام یہ ہو گیا جی تیسرا کام یہ ہوا تھا کہ جو آگے کی نیکس آہ راؤنڈ جو انویسمنٹس کرنی ہے ان راؤنڈ آف انویسمنٹس کے اوپر جو ہے وہ باتشیت ہوگی اور وہ پروڈٹس فائنلائز کی جائیں گے اس میں سے سب سے بڑا جو پروڈٹ ہے وہ ہمارا پروڈٹ ہے جناب ایمل ون ریلوے والا اس کے اوپر بھی پیش رات ہوئی ہے چائنہ کے ساتھ اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی تمام پروڈٹس جو ہیں انشاءاللہ تعالی وقت پر شروع ہو جائیں گے یہ آخری سبا اس کے اندر فیڈل جو ابھی آپ کے آخری والی ہوئی ہے کچھ تین سے چار فیڈل منسٹر تھے ان کے اندر ایک سیریز ڈیس ایگریمنٹ تھا ایشو تھا ہے ایک منسٹر کہہ رہے تھے کہ جو گیس پائسز انکریز ہوئی ہیں وہ کسی اور منسٹر نے آکے کی ہے میں نے نہیں کی دوسرے منسٹر کا چوتھے منسٹر کے ساتھ ایشو یہ تھا کہ جو آپ میز لے رہے ہیں پاور سیکٹر کے اوپر وہ کانٹر پروڈکٹو ہو رہے ہیں اسے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا آپ بہت سیریز ایم ایف پروگرام کی طرف جا رہے ہیں پرائسنگ کو بھی اوپر ایفیکٹ آنا ہے ایکسپینڈیچرز کے اوپر بھی آنا ہر چیز کو ہٹ ملنا ہے تو کیا آپ کو سمجھتے کیپنگ ان امائنڈ دی لاس کیابنٹ بیٹنگ آپ کو کیابنٹ سے فیلی سپورٹ مل جائے یا ایم ایف پروگرام کے لیے ایک کیابنٹ سے صرف ایم ایف پروگرام کے لیے کیابنٹ نے جتنی بھی انیشیٹیوز لیے گئے ہیں حکومت کے تمام کابینہ نے ان کو اون کیا اور ان کو سپورٹ کیا تو کوئی وجہ نہیں کہ آگے نہیں ہوگا جہاں تک آپ اختلاف رائے کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو پھر کابینہ نہ ہوئی وہ تو کسی پھر اس کی مونٹسری کی کلاس ہو گئی کہ جس میں ٹیچر بیٹھ کے بول رہے ہیں اور باقی سارے جو ہیں وہ ییس میس ییس سر کر رہے ہیں تو آزاد ذہن رہنے والے لوگ ہیں اپنی ازارے رائے کرتے ہیں پچھلی میٹنگ میں بھی کیا تو پہلی دفعہ نہیں کیا اسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے لیکن جس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کابینہ مشترکہ طور پر فیصلہ کر لیتی ہے تو مجھے تو کم سے کم کوئی کیس آسانین پتا کہ جہاں پھر کابینہ میں دوسرے ممبرز نے اس کو ڈسون کیا ہوتا ہے مجھے تو پہلے گے مجھے تو پہلے گے رکھین موسیقی